بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پاکستان فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ لوڈران جس کا بڑا فائنل بگ فائنل اس وقت آپ کے سامنے جاری بہاول پور اور استاد سلیم کرکٹ کلپ کے درمیان آج کا بڑا فائنل شانی ملک ہے بول اور سامنا کریں گے مجاہد پہلی بول وائڈ بول اس میچ کو سپروائز کر رہے ہیں راو افضل ببلو اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں سعید گل پہلا آور شانی ملک سامنا کریں گے مجاہد اچھا بول ڈلیور کیا اس بول کو شانی ملک نے بہت ہی اچھے بولر شانی ملک اور ان کے سامنے اتنے ہی اچھے بیٹس مین پچھلے میچ کے ہیرو مجاہد دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کیا کرتے ہیں اور اگین ڈلیور کیا اس بال کو ملک آزم لودرہ آپ کو بھی مجاہد مبارک آزم بھئی امران بھئی یہ میچ فائنل میچ اس وقت آپ کے سامنے بہاول پور کی ٹیم فیڈلنگ کر رہی ہے اور استاد سلیم کرکٹ کلب لودرہ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے آپ کے سامنے جاری ہے سکندر ملک اور فیصل لودرہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کہ استاد سلیم کرکٹ کلب کی ٹیم اگر یہ فائنل میچ جیتی ہے تو ان کی طرف سے پانچ پانچ ہزار پیکہ نکتی نام بہت ہی خوبصورت شارٹ نئے آنے والے بیٹس مین شیر خان کی طرف سے لیک کی طرف کھیل دیا خوبصورت جھکا شانی ملک بولر سامنا کریں گے شیر خان اچھا بال وائیڈ بال شانی ملک پہلے اور کا کھیل جاری بڑھتا ہوا مجموع سکور آٹھ ایک وکڑ کے نقصان پر استاد سلیم کرکٹ کلب لودرہ کا شیر خان ہے بیٹس مین سامنا کریں گے شانی ملک کا استاد سلیم کرکٹ کلب کی ٹیم کے لیے بہت بڑے انامات کا اعلان کیا گیا ہے جس میں آصف مغل صاحب انہوں نے استاد سلیم کرکٹ کلب کے لیے پانچ ہزار پی کا اعلان کیا ہے کہ اگر استاد سلیم کرکٹ کلب کی ٹیم ون کرتی ہے تو ان کی طرف سے آصف مغل کی طرف سے پانچ ہزار پی نقص انام دیے جائیں گے اس کے بعد استاد سلیم کرکٹ کلب کے اعلان کیا گیا اگر ان کی ٹیم فائنل ون کرتی ہے تو ان کی طرف سے اپنے پلیئرز کو دس ہزار کا انام اچھا بول شانی ملک کی طرف سے بہت اچھی بولنگ کراتے ہوئے پہلے اوور کا کھیل جاری آٹھ رنز ہو چکے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر جی امران بھئی فرسٹ اننگ ہے والیکم السلام مجاہد پردیسی بھئی پہلے اوور کا کھیل جاری آٹھ سکور ایک وکٹ کے نقصان پر اس وقت استاد سلیم کرکٹ کلب کی ٹیم بیٹنگ کرتے ہوئے بیٹنگ پر موجود شیر خان ان کا ساتھ دے رہے ہیں شہزاد سیال اچھی بول تھرل مین کی طرف کھیل دیا دو رنز کا اشارہ ہم پہر رہو افضل کی طرف سے ایک اوور کے اختتام پر بڑھتا ہوا مجموع اس کو دس ایک وکٹ کے نقصان پر شاہزاد ہے نئے آنے والے بولر ہیں اسامہ مجاہد پردیسی آپ کو بھی عید مبارک خیر مبارک بھئی زیاد پتھان نہیں بھئی زیاد پتھان نہیں احمد بھئی آوٹ کون آوٹ لطیب بھئی مجاہد آوٹ ہو چکے ہیں اس وقت آگ بیٹنگ پر موجود شہزاد سیال ان کا ساتھ دے رہے ہیں شیر خان اسامہ اچھا بول سٹیٹ کی طرف کھیل دیا فیلٹر بول کے نیچے بہت ہی اچھا کیچ وکی بٹ کی طرف سے اچھی بولنگ اسامہ کی طرف سے نئے آنے والے بیٹس مین ہیں عرفان ٹیم کے کیپٹن عرفان استاد سریم کرکٹ کلب کے پلئیر آوٹ ہو کر شہزاد سیال پویلین کی طرف واپس اب بیٹنگ پر موجود شیر خان ان کا ساتھ دیں گے عرفان دیکھتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے لیے کیا کرتے ہیں شیر خان اور عرفان اسامہ ہے بولر بیٹس مین ہے شیر خان رنب بھولے اسامہ دوسرے آور کا کھیل جاری ایک بال ہو چکے ہیں دس رنس دو وکیٹ کے نقصان پر استاد سلیم کرکٹ کلب لو دنگا اچھا بال اچھا پیس اسامہ کی طرف سے بہت ہی اچھی بولنگ کرا رہے ہیں اس وقت اسامہ اسامہ جی والیکم اسلام حاجی انصر صاحب سوری میں نے آپ کا کمنٹ نہیں پڑا ماذرات بہت یہ اچھی بولنگ اس وقت بہاول پور کی طرف سے کرا رہے ہیں اسامہ دوسرے آور کا کھیل جاری اسامہ ہے بولر سامنا کریں گے شیر خان اچھا بال کور کی طرف کھیل دیا چار رنس خوبصورت شارٹ محمد بلال گوڈ سپیل بلکل جی اچھا سپیل کرا رہی ہے بہاول پور کی ٹیم اسامہ بالنگ کریں گے شیر خان کو اچھا بال ڈلیور کیا اس بال کو اسامہ نے بلکل نہ سمجھ پائے تاہر عابد بیوٹی فل تھینکو تاہر بھئی تھینکو حاجی انصر صاحب آپ کو بھی ہماری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک اسامہ اگر ڈلیور کیا بھول کو بالکل نہ سمجھ پائے شیر خان مار مجاہد پردیسی بہت خوب جناب تھینکو مجاہد بھئی چیف اور جان بھئی جی جی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ استاد سلیم کرکٹ کلپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں دو اوور کے اختتام پر بڑھتا ہوا مجموع سکور چودہ فورٹین پانچ پانچ اوور پر مشتمل یہ فائنل میچ مجموع سکردیسی آپ کو کمینٹ آپ کو کمینٹ کا جواب میں نہیں دے سکا ماذرد بھائی جان تیسری اوور کے لیے آئے بولر ہیں ارسلان دو رنس کے لیے کھیل دیا کیپتان ارفان اوور کا کھیل جاری بڑھتا ہوا مجموع سولہ علی رضا بھائی آپ کا بھی ٹھینکس سولہ رنس ہو چکے ہیں تیسری اوور کا کھیل جاری وائٹ بول ارسلان بولر ارسلان اچھی بالنگ اس وقت بہاولپور کی طرف سے بہت اچھی بال اچھا شاٹ بہت ہی اچھا شاٹ کپتان ارفان کی طرف سے عمری لوگ نے ہے کیا نہیں بس احمد فراز کہاں پہ ہو رہا ہے بھائی یہ لوگنا پہ پینثر گراؤنڈ میں ہو رہا ہے یہ میچ پرائز کتنا ایمینہ ٹیم کے لیے بلال بھائی پہلا انام پہلا انام موٹر بائک دوسرا انام بیس ہزار پہ کہاں میچ اگین دو گیارہ رنز آ چکے ہیں تین بال بھائی بھائی سوادی صاحب یہ ٹورنمنٹ لودرہ کی سرزمین پر جاری ہو ساری آپ کے سامنے بلکل جی رضوان انجم صاحب بوم شارٹ کھیلی ہے ارفان بھائی نے کون سی ٹیم ون کرے گی دیکھیں جی ہماری دعائیں اس ٹیم کے ساتھ ہے جو اچھا کھیلے گی انشاءاللہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ ون کرے گی اور اگین دو تیرہ رنز آ چکے ہیں اس وقت چار بولز پر ٹونٹی سیونڈ رنز ہو چکے ہیں بلال بھائی نائس برو تھانکیو بلال بھائی ارفان سامنا کریں گے ارسلان کا ارسلان اس وقت سٹارٹ پر موجود بہت ہی خوبصورت چکا بلکل جی کبر کی طرف کھیل دیا بہت ہی خوبصورت چکا کپتان کی طرف سے تیرہ بھائی اچھی بات ہے آپ باولپور کو سپورٹ کر رہے ہیں جی انیس رنز لگ چکے ہیں اس سوور میں بہت ہی اچھی بیٹنگ کپتان ارفان کی طرف سے بہت ہی اچھی بیٹنگ لوڈرہ کے نامور پلیئر ارفان اس وقت وکٹ پر موجود اپنی ٹیم کو بہت ہی اچھی بیٹنگ کر کے دکھاتے ہوئے ارفان انیس رنز لگ چکے ہیں اس سوور میں دیکھتے ہیں آخری بال پر کیا ہوتا ہے اچھا بال بہت ہی اچھا بال تین اورز کے اختتام پر بڑھتا ہوا مجموع اسکوڈ دیول تری تیتیس رنز ہو چکے ہیں چوتھے اورز کے لئے دیکھتے ہیں کہ کپتان وکی کس کو بلائیں گے اچھی بولنگ کر آئی ہے شانی ملک اسامہ نے اس وقت دوبارہ اسامہ کو بلائیا گیا ہے بولنگ کے لئے تیتیس رنز ہو چکے ہیں تین اورز کے اختتام پر استاد سلیم کرکٹ کرب لودھنا کا اس وقت شہر خان سامنا کریں گے اسامہ کا وائٹ بال اچھی بال اچھا پیس ہے اسامہ کا چھوٹے اور کا کھیل جاری بڑھتا ہوا مجموع اسکوڈ چھوٹیس چھوٹے اور کا کھیل جاری اچھی بال اسامہ کی طرف سے بہت ہی اچھی بالنگ کراتے ہوئے چونتیس رنز ہو چکے ہیں چھوٹے اور کا کھیل جاری چھوٹے اور کا کھیل جاری ہے چونتیس سگوڑ ہو چکے ہیں جی بالکل الیاز بھئی استاد شوکر میں جتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دعائیں استاد شوکر کے ساتھ ٹھینکیو آپ کا شکریہ اچھا بال بہت ہی اچھا بال اسامہ کی طرف سے سکور کر رہے ہیں بھائی مین بیٹس مین آؤٹ ہو چکے ہیں مجاہد اور شہزاد سیال عرفان اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں شیر خان بھڑی بیٹنگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اوہ ایسا 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 انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کی دعائیں لودنا کے ساتھ انشاءاللہ جیت کرے گا بہت ہی اچھا بال بہت ہی اچھی بال اسامہ کی طرف سے پانچ بالوں پر صرف ایک رنس دے چکے ہیں اس وقت اسامہ کریں ٹھوٹھے عور کا کھل ٹھیک چھتے عور کا جاری مرکہ مٹی پرینس پسٹ آف لاکھ ٹھینکی پرینس بھائی موسیقا تلہ کو بھائی دیتے ہیں اس کی جگہ تلہ کا نمبر بھی لگ جائے گا بھائی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کیا کر سکتے ہیں اچھا بیٹس مین ہے شیر خان لیکن آج تھوڑی سی اس سے بیٹک نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں جی مرتی پرانس بہاول پور سائٹ واقعی سٹرونگ ہے اس میں کوئی شک نہیں جلیل بھائی بولر نیم حماد آخری آور کرانے کے لئے آئے ہیں حماد جی فیصل لودرا بھائی اچھا شاٹ بہت اچھی بیٹنگ کپتان عرفان کی طرف سے فورٹی رنز ہو چکے ہیں سجاد شریف بھائی چالیس رنز ہو چکے ہیں آخری آور کا کھیل جاری پولر ہے حماد سجاد بھائی سجاد بھائی ادھر تھوڑے گیسٹ آئے وہ تھے ان کو مل رہا تھا اس وجہ سے آپ کو ریپلائی نہیں دے سکا سوری سجاد بھائی آخری آور کا کھیل جاری اچھی بول حماد کی طرف سے جی لیاس بھائی بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں عرفان بھائی بھائی میں جنیت کو سلام دو مٹی فرام جلدان بھائی آپ کا سلام دے دیا ہے آل ریڈی دے دیا ہے سلام آپ کا کیپ اٹ اپ الیاس بھائی تھانکیو وائٹ بول اچھی بیٹنگ عرفان کی طرف سے اپنی ٹیم کو بڑے ٹوٹل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں عرفان دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس وقت اگین ویل بول بہت ہی اچھی بال حماد کی طرف سے تین بالوں پر سات رنز دے چکے ہیں اس وقت حماد حماد ہے بائٹس میں بولر سامنا کریں گے عرفان تین بالوں پر سات رنز بن چکے ہیں تھوڑی سی میس فیلڈنگ ایک رن دوسرا رن لینا چاہتے تھے شیر خان آؤٹ ہو کر واپس آتے ہوئے جی سمی اللہ سمی خان جنید کو سلام دو میری طرف سے ٹھیک ہے بھئی آپ کا سلام پہنچ گیا فائنل میچ ہے اب بھائی جان جی بلکل فائنل میچ ہے آخری عور کا کھیل جاری بولر ہے حماد پہلی انہیں گئے راو خالد شمشاد بھائی استاد سلیم کرکٹ کلب کی طرف سے بیٹنگ کرتے ہوئے عرفان وائٹ بال کا اشارہ امپیر راو افضل کی طرف سے پہلی انہیں گے کا کھیل جاری فورٹی تھری رنز ہو چکے ہیں اس وقت استاد سلیم کرکٹ کلب لوڈ رنگے حماد ہے بولر سامنا کریں گے عرفان اگین وائٹ سمی اللہ میں دبائی سے جنید بھائی کو سپیشل سلام جی بلکل جیسے انہیں ختم ہوتی ہے آپ کا سپیشل سلام دے دیتے ہیں جنید بھائی کو سمی اللہ سمی خان صاحب ضرور انشاءاللہ جی دو بالے رہ گئی ہیں اچھا بال حماد کی طرف سے بہت ہی اچھی بالنگ پچھلے دو اوور بہت ہی اچھے کرائے ہیں بہاولپور کی ٹیم نے تھانکیو سجاد شریف صاحب اور اس کے ساتھ ہی جنید بھائی سار ادھر آ جائے ہیں سامنے آپ کو سمی اللہ سمی خان دبائی سے سلام دے رہے ہیں اور حکم جی سلیم سمی بھائی آپ کا سلام دے دیا جی انہوں نے آپ کے سلام کا جواب بھی دے دیا ہے ہاتھ ہلا کے فیفٹی کا ٹارگٹ دیا ہے آپ کا آنکہ صرف ہوتا ہے موسیقا 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 اسلام علیکم پیارے دوستو جتنے بھی دوست لائیو میچ دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے اگاہ کر دوں کہ لودرہاں کی ٹیم و تیم بالپ کی ٹیم فائنل میچ خیر رہے ہیں لودرہاں نے باولپک جتنے کے لئے پچاس ٹرانس کا ٹارگر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بابلپک کی ٹیم پانچ آور میں پچاس ٹرانس کا ٹارگر چیز کر سکتی ہے یا نہیں تمام دوست ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں مہمان خصوصی جانے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میچ کا آگاز ہوگا جتنے بھی دوست لائیو موسیقا تو مام دوستوں سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی میچ کو انجوائے کر سکیں میں بھی لودرہ سے ہوں بہت ہی خوب تینکیو حاجی بلال صاحب حاجی صفدر ملک صفدر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ میں بیڈ ہوتا ہے جو کھیل رہا ہوتا ہے اصل میں پتہ اسے ہی ہوتا ہے شیئرزاد بھئی کیا حال ہے خلیفہ مظہر اقبال صاحب اللہ کا شکر ہے جناب دعائیں چاہیے پہلے ہمارے پیارے دوست شاہ صاحب آپ تمام دوستوں کو میچ انجوائے کر رہے تھے تمام دوست ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں پہلے انہیں کا ختمہ ہو چکا ہے لودھرہ نے بھاولپور کو جیتنے کے لیے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے جو بھاولپور کے لیے بلکل آسان ٹارگٹ ہے کیونکہ بڑی سٹرونگ ٹیم ہے بھاولپور کی وہ سیمی فینل میں پاکستان کی اچھی ٹیم کو رہا ہے وکی چھوٹے کی ٹیم وکی بڑا وکا چھوٹا یہ دونوں ٹیموں کو رہا ہے تو یہ بھاولپور کی ٹیم اس میچ کو آسانی سے جی سکتی ہے رہو خالج جمشیش صاحب ہماری کوشش ہے کہ جلدی سے میچ سٹارٹ ہو جائے لیکن مہمان خصوصی ہے اس وجہ سے ماظرہ چاہتا ہوں اکرام مرزا دی دی کس ایڈی بچل رہی ہے اچھا یہ اکرام صاحب ملتان کو بھاولپور کی ٹیم نے بار کیا ہے اور بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا بھاولپور کی ٹیم نے اور آسانی سے میں جیت کیا تھے اپنر بیسٹمن نے آکے سکسٹی رنز کا میرے خیل میں ٹارگر تھا سوری سیونٹی ٹو رنز کا ٹارگر تھا تیسری ایور میں چیز کر لیا محمد احمد شہزاد سیال کو میری طرف سے والیکم سلام علیہ السلام نکوی سلام شہزاد فرام علیہ السلام علیہ السلام نکوی صاحب کیا حالی جناب ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ بھی خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو میچ کو انجوائے کرتے رہیں یہ فینل میچ ہے جی پیارے دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ایک دفعہ اس ویڈیو کا اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار ایک بار اس ویڈیو کو شیئر کر دیں بہاولپور کی ٹیم اس ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے پچاس رنز کا ٹارگر ملا ہے اپڈیٹ اپڈیٹ ابھی تک کسی دوست نے شیئر نہیں کیا تو ایک بار پھر سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی لائیو میچ دیکھ سکیں فینل میچ کی دوسری نیک سٹارٹ ہے بہاولپور کی ٹیم نے جو سیمی فینل میچ جیتا ہے بہت ہی شاندار بیٹنگ کی تھی سیمنٹی ٹو رنز کا ٹارگٹ تیسے اول میں چیز کر لیا تھا ویکی بٹ کو بولا لیاس شاہ سلام دے رہا ہے لیاس نکوی صاحب ویکی بٹ اگر میرے سامنے آکے تو انشاءاللہ اس کو ضرور سلام دوں گا بلکہ ویکی بٹ آپ کا نام کیا ہے آپ کا ان کا نام اچھا ویکی بٹ اور شانی صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست بیٹنگ کی ہے سیمی فینل میں اب دیکھنا یہی ہے کہ جیسے سیمی فینل میں بڑی ٹیم کو بار کیا ہے ویکی چھوٹے کی ٹیم کو بار کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میچ میں یہ ٹارگٹ رسانی سے چیز کر سکتے ہیں یا نہیں ویکی بٹ سامنا کریں گے تلہ کا تلہ بہت اچھا بولر ہے اور اتنا ہی اچھا بیسمن ہے ویکی بٹ ہاجی جام بلال صاحب بلکل سب کو انشاءاللہ آپ کی طرف سے سب کو عید مبارک اور وعلیکم سلام ہاں بہت تھی اچھی بول تھی لیکن امپیر کا اشارہ وائٹ بول پچاس رنس کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے پانچ اور میں بہاول پور کرکٹ کلب جو پہلا سیمی فینل میچ میں بہت بڑی ٹیم کو بار کیا ہے ویکی چھوٹے کی ٹیم کو بہت اچھی بولنگ بہت اچھی بولنگ تلہ کی اور ان کا سامنا کر رہے تھے ویکی بٹ بہاول پور کرکٹ ٹیم کے مائناز بیسمن ہے ویکی بٹ اکبر علی خان تینکیو جناب تمام دوستوں کے تومن سے ہی لائیو میچ لیا جاتا ہے کیونکہ آپ تمام دوست جب اس کو شیئر کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہنسلا افضائی ہوتی ہے آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے اگاہ کرتا جاؤں کہ یہ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ ہے جس کا انام پچاس زار پر مٹسینکل اور پلس ٹرافی وغیرہ ہے اور یہ دو ٹیم میں لودھران با مقابلہ پہاولپور لودھران نے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے پانچ آور میں پہلا آور کا کھیل جاری ہے ویکی بٹ سامنا کریں گے تلہ کا بہت ہی اچھا میچ ہو رہا ہے ابھی پہلا آور جاری ہے تین رنس بن چکے ہیں دو بولز تین رنس دیکھنا یہ ہے کہ بہاولپور کرکٹ کلب یہ میچ فینل جتنے میں کامیاب ہوتا ہے یا لودھران بہت ہی اچھی بول تلہ کی بہت ہی اچھی بول زبردست بولنگ کر آ رہے ہیں تلہ کا سامنا کر رہے ہیں ویکی بٹ جن کا تعلق بہاولپور کرکٹ کلب سے ہے اور تمام دوستوں کو بتاتا جاؤں یہ ٹورنمنٹ کا فینل میچ ہے پہلی انگ کا اختتام ہوا لودھران کرکٹ کلب نے بہاولپور کو پچاس رنس کا ٹارگر دیا امپیر کا اشارہ ڈیڈ بال کوئی رنس نہیں ملے گا پیارے دوستو تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے اگاہ کرتا جاؤں کہ یہ ٹورنمنٹ کا فینل ہے اور لودھران نے بہاولپور کو جیتنے کیلئے پچاس رنس کا ٹارگر دیا ہے بہاولپور پہلے آور میں چھے رنس بنا چکے ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہوا لودھران کے بولر ہیں تلہا جن کا سامنا کر رہے ہیں ویکی بٹ پچھلے میچ میں بہت امدہ بیٹنگ کی تھی زبردست ہٹنگ کی تھی اور سیونٹی ٹو رنس کا ٹارگٹ تین آور میں کمپلیٹ کیا تھا ہمپیر کا اشارہ وائٹ بول بہت اچھے بولر ہیں تلہا جو اپنے سپیڈ کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور اتنے ہی اچھے بیسمن ہیں ویکی بٹ جو تلہا کا سامنا کر رہے ہیں وائٹ بول کا اشارہ دیکھنا یہ ہے کہ فینل میچ کا چیمپئن کون بڑھتا ہے بھاول پورج یار لودھران شیر یار شیر خان کس ٹی میں بھی خیر رہا ہے یہ لودھران کی طرف سے خیر رہے ہیں شیر خان جنہوں نے لگتار میسنگ کی اور اپنے ٹیم کے لیے کافی بوج بنے حافظ شزا چنر بھاول پور نے جو پچھلے سیمی فینل میں زبردست بیٹنگ کی ہے وہاں سے لگتا ہے کہ یہ میچ آسانی سے جی جائیں گے لیکن اتنے ہی اچھے اور تکڑے بولر ہیں لودھران کے پاس دیکھنا یہ ہے کہ وہ پچاس رنس تک ان کو روک سکتے ہیں یہ یہ ٹارگٹ بھاول پور آسانی سے چیز کر لے گا زبردست تلہ کی بولنگ وکی بٹ کو بولڈ کر دیا ہے بہت زبردست بولنگ زبردست بولنگ کی ہے تلہ نے بہت بڑی وکڑ لی ہے بھاول پور کرکر کلب کی وکی بٹ آؤٹ ہو گئے ہیں تلہ کافی اچھی بولنگ کراتے ہیں لیکن اس آور میں زیادہ وائٹ دینے کی وجہ سے پریشر میں تھے لیکن اسی طرح ہی کام بیک کیا اور بولڈ کر دیا بھاول پور کے اچھے اور اوپنر بیس مین کو تمام دوست جتنے بھی دوست لائیو دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں یہ ٹوڈا میٹ کا فینل میچ ہے اور بھاول پور با مقابلہ لودرا لودرا نے بھاول پور کو جیتنے کے لیے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے جو بھاول پور ٹیم کی اگر سیمی فینل کی بیٹنگ دیکھی جائے تو ان کے لیے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ سیمی فینل میں بھاول پور کی ٹیم نے تین اوور میں سیونٹی ٹو رنس چیز کیے ہیں دو اوور ٹیم کو چھوڑ دی ہیں اور وہ بھی بڑی ٹیم کو بہت ہی اچھی بولنگ تلہ کی تلہ نے کم بیک کیا زبردست بولنگ کرا رہے ہیں تلہ دو تین وائٹ بال پھینکنے کے بعد کم بیک کیا ہے وکڑ لیے اس کے بعد بیس مین کو مکمل طور پر میس کیا ہے کیا بول ہے گھڑ بولنگ تلہ کی زبردست بولنگ کرا رہے ہیں تلہ تلہ کی طرف سے زبردست بولنگ پیل ہور کا کھیل جاری بھاول پور کو فینل جیتنے کے لیے پچاس رنس چاہیے ہیں زبردست شارٹ لیکن فیلڈر مکمل طور پر میس ہوئے چار رنس لیکن پہلا آور کافی مشکل میں رہا ہے بہاول پور کے لیے کیونکہ بہاول پور کی بڑی ویکٹ اوپنر بیسمن بڑے بڑے باز آنٹ ہوئے ہیں وکی بٹ اور تلہ ان کو بول کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چار آور میں کیا یہ چالیس رنس بنا سکتے ہیں تینکیو حاجی نزاکت حسین اور عباس خان تینکیو تمام دوستوں کا جتنے دوستوں میں لائیو دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں سے ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں بالر کون ہے؟ پورا ناکہ شوکت ہے؟ ٹانڈا؟ لودھرہ کے بڑے بالر شوکت ٹانڈا جو اپنے نام سے ہی مشہور ہیں اپنی بالنگ سے ہی مشہور ہیں زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں سوری بالنگ کر رہے ہیں اور ان کا سامنا کریں گے شانی یہ پانچ اوور کا میچ ہے پانچ اوور کا میچ ہے اور پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے لودھرہ نے بھاولپور کو پہلے اوور کا کھیل ختم ہوا دوسرا اوور جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شوکت ٹانڈا یاور بچا سکتے ہیں یا زبردست بولنگ زبردست بولنگ جنابی محترم یہ جو ٹورنمیٹ کا فینل میچ یہ لودھرہ کے سرزمین ریلوے سٹیشن کے ساتھ پینتھر گرونڈ ہے وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے دو بڑی ٹی میں آمنے سامنے ہیں استاد سلیم کرکٹ کلب با مقابلہ بھاولپور کرکٹ کلب لودھرہ اور بھاولپور کا مقابلہ ہے لودھرہ نے بھاولپور کے جتنے کے لیے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے زبردست بولنگ لیکن فیلڈر اپنی جگہ سے نہیل رہے جس کی وجہ سے چار رنس بلکل قریب سے گزرہ ہے امپیر کا اشارہ چھے رنس حاجی نزاکت یہ فینل میچ ہو رہا ہے آخری ٹورنمیٹ کا آخری اور فینل میچ دو ٹیم میں مد مقابلے ہیں لودھرہ اور با مقابلہ بھاولپور شوکر ٹونڈا وال کر آ رہے ہیں پہلی دو وال پر اچھی بال تھی لیکن دوسری بال پر چھے رنس لگے ہیں جنابی محترم یہ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے اگاہ کرتا جاؤں یہ ٹورنمیٹ کا فینل میچ ہے پاکستان سوری لودھرہ با مقابلہ بھاولپور بھاولپور کو جیتنے کے لیے پچاس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے لودھرہ کی ٹیم استاد کرکٹ کلب نے دیکھنا یہ ہے کہ استاد کرکٹ کلب کی ٹیم یہ سکور بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں شانی سامنا کریں گے شوکر ٹانڈا لودھرہ کے مشہور ترین بالر زبردست بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا شاٹ اور اتنی ہی اچھی فیلڈنگ ایک رانز ہی ملے گا شوکر ٹانڈا جو بہت ہی اچھا اور دوسرا اور قرار ہے پچاس رنس کا ٹارگٹ ملا ہے بھاولپور کرکٹ ٹیم کو تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام دوست ایک بار شیئر کے بٹن پر کلک کر دیں اگر ہو سکے تو اپنی وال پر شیئر کر دیں یا اس کے علاوہ گروپ وغیرہ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست دیکھیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی شوکر ٹانڈا جن کا سامنا کریں گے شانی زبردست بول چھے رنس کے لیے شارٹ اتیک سامنا کر رہے تھے شوکر کا زبردست بول تھی اور اتنی اچھی شارٹ تھی چھے رنس کے لیے دوسرے اور کا کھیل جاری ہے بہاولپور کو سکور چاہیئے پچاس رنس کا ٹارگٹ ملا ہے بہاولپور کو پانچ ہور میں دوسرے ہور کا کھیل جاری ہے تقریباً بیس رنس بنا چکے ہیں امپیر کا اشارہ وائٹ بول شانی اتیک کو ڈانٹتے ہوئے کہ وائٹ بول کو کھیلنے کی کوشش نہ کریں امپیر کا اشارہ نو بول امپیر کا اشارہ دو رنس نو بال اور فری ہٹ ہوگی شوکر ٹھانڈا جو لگتار دو چھکے اور فائٹ بول پھر دو رنس سبردست بیٹنگ کر رہے ہیں شانی اور اتیک سبردست بیٹنگ کر رہے ہیں بہاولپور ٹیم سکور ترکیبن بہاولپور کی ٹیم یہ میچ جیت چکی ہے یہ میچ بہاولپور کی ٹیم نائنٹی نائن پرسینٹ جیت چکی ہے دو رنس کے لئے شاٹ کھیلی اتیک نے یہ میچ لودنا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بہاولپور کی ٹیم بہاہ سانی یہ میچ جی جائے گی دو ابر کے اختتام پر سکور تمام دوستوں کو بتاتا جاؤں مجید کتنے سکور چاہیے اٹھارہ بول پر سولہ رنس تلہ بول کر آئیں گے شانی کو بہت ہی زبردست بیٹنگ کرنے والے بیس مین ہیں اور اتنے ہی اچھے بالر ہیں تلہ جنہوں نے پچھلے اور میں بہاولپور کی مشہور ترین جو اپنے بیٹنگ کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں بکی بارٹن کو آنٹ کیا تھا وائش ٹائٹ بول سولہ رنس چاہیے اٹھارہ بول پر بہاولپور کو جیتنے کے لیے سولہ رنس درخار ہیں اٹھارہ بول پر یہ بہاولپور یہ میچ اسانی سے جی جائے گا اے شارٹ زبردست شارٹ کے لیے چھے رنس کے لیے دس رنس چاہیے سترہ بولز پر یہ بہاولپور ٹورنمیٹ کا فائنل جی چکا ہے تقریبا یہ آج موٹر بائیک اور نقد انعامات اور ٹرافی کے ساتھ یہ بہاولپور کے لیے روانہ ہوں گے بہاولپور کی ٹیم جو اس ٹیم چالیس رنس بنا چکی ہے چوتھے اور کا کھیل جاری ہے ایک بول ہوئی ہے وائٹ بول نو رنس چاہیے سترہ گیند اوپر فائولپور کو جیتنے کے لیے جتنے بھی دوست لائیو دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں سے ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میچ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹورنمیٹ کا آخری اور فائنل میچ ہے اور یہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اگر لوڈرہ اپنیٹ پیج لائک نہیں کیا تو لوڈرہ کی اتماع معلومات کے لیے بہت اچھی بول زبردست بول پہلی بول پہ چھے رنس اس کے بعد زبردست کمبائک کیا تلہا نے بیسٹ مین مکمل طور پر میس ہوئے نو رنس چاہیے نو رنس چاہیے بھاول پور کو سولہ گیند پہ سوری پندرہ گیندوں پہ نو رنس یہ میچ آسانی سے جیت چکا ہے تلہ کی بہت ہی اچھی بولنگ لیکن امپیر کا اشارہ وائٹ پول آتیق بھائی بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں سوری پھائی بھائی بھائی بہت اچھ پہ بھائی 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 اچھو لو آپ کی پھائی بیاξی رنس چاہیے جاتھ بھائی 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 بنی پھائی بھائی bi απο کابلپور کے خاتے میں جی جائے گی یہ ٹورنمنٹ کا فینل میچ ہے چار رنس پانچ چاہیے نا مزید بہاولپور کرکر کلب کو جیتنے کے لیے پانچ رنس آئیے یہ ٹورنمنٹ کا فینل میچ ہے سال سلیم کرکر کلب لودرا با مقابلہ بہاولپور کرکر کلب بہاولپور کرکر کلب یہ میچ آسانی سے جیت چکا ہے چھے رنس کے ساتھ ہی میچ جیت گئے ہیں تمام دوستوں کو اگاہ کرتا جاؤں کہ یہ فینل میچ تھا ٹورنمنٹ کا جب بہاولپور کرکر کلب نے آسانی سے جی لیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا